بدر مدینہ پاک سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جہلیت میں سلانہ میلا لگتا تھا جہاں ایک کوا بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر رکھا گیا اسی مقام پر ہجرس کے دوسرے سال سترہ رمضان بروز زمع کو کفر و اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی اسی مقام پر جنگ بدر کا وعظی مارکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سکھ خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وعظی مشان فتح مبی نصیب ہوئی اسلامی لشکر کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور سامان جنگ کے طور پر صرف تین گھوڑے اور ستر اوٹھ تھے اس جنگ میں کفار کے ستر آدمی قتل ہوئے اور ستر گرفتار جنگ بدر میں کل چودہ مسلمان شہدت سے سرفراز ہوئے ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک جوش ایمانی کو پیدا کریں آج دین اسلام کو وقت کی بہت ضرورت ہے مٹھے اسلام پر آپ کی وقت کی انہوں نے اپنی جانے دیں ہم کیا دے رہے ہیں ہم سے تو تین دین کا مدنی کافلہ بھی نہیں ہوتا ہم سے تو تراوی نہیں پڑی جاتی ہم سے نماز با جماعت ادا نہیں کی جاتی اصحاب بدر کی یہ یادیں آپ کو گویا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف وہ بھار نہیں رہی کہ ہمارے اصحاب نے اتنی قربانیاں دیں ہم اٹھ کر نماز با جماعت ادا کرنے نہیں جا سکتے اتنی قربانیاں دیں جانے دیں زخم خواہے اپنے بچے قربان کیے اپنے بازو کٹوائے ترہ ترہ کی تکلیف اٹھائیں ہم تک دین پہنچا ہم تک اسلام پہنچا اس کی برکتیں پہنچیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے دین کے لیے ہمارے اسلام کے لیے ہمارے مذہب کے لیے یہ ایک سوال ہے مدی چلنگ کے ناظرین کے لیے یوم بدر پر سترہ رمضان پر ہم کیا کر رہے ہیں